بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے دوستوں اس وقت صبح کا وقت ہے اور فجر کی نماز میں پڑھ چکی ہوں اور اس کے بعد میں کر رہی ہوں تھوڑی سی ووک ووک کرنے کے بعد تھوڑی دیر کیلئے میں سو گئی تھی اور اب جب اٹھی تو بارہ بج رہے تھے ہزبن کی چھٹی والے دن روٹین بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے اور ناشتے میں میں لے رہی ہوں صرف دو سلائس اور اُبلاوہ انڈا اس کا بنا رہی ہوں میں سینوچ سینوچ میں کر میں کیونکہ اس میں آئل بھی نہیں ہوگا اور یہ اچھی طرح بائنڈ ہو جائے گا انڈا تو پھر گرے گا بھی نہیں تو اس طرح یہ بہت اچھا تھا سینوچ بن جاتا ہے اور سکھ جاتے ہیں ٹوز بھی تو یہ ہے میرا آج کا ناشتہ اور وہ اس لیے ہے کیونکہ آج سے میں شروع کر رہی ہوں ڈائٹنگ اور ڈائٹنگ اس لیے شروع کر رہی ہوں کیونکہ وزن بہت بڑھ گیا ہے اور آپ نے میرے پچھلے ولوگز میں دیکھا ہوگا ڈاکٹر نے مجھے وزن جو ہے وہ کم کرنے کے لئے کہا تھا اور میں اپنا وزن کم نہیں کر سکی کیونکہ رمضان آگئے تھے پھر عید کی دعوت تھے تو بس اسی طرح چلتا رہا تو اب میں نے سوچا ہے کہ اب مجھے اپنا وزن لازمی کم کرنا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی ساری بیماریاں اس وقت ختم ہو جائیں گی جب آپ کا وزن کم ہوگا تو بس اب آج سے میری ہو رہی ہے ڈائٹنگ شروع اور آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ اپنا ڈائٹ روٹین شیئر کرنے والی ہوں ساتھ ہی آپ کو مزے مزے کی ڈائٹ فوڈ کی ریسپیز بھی شیئر کروں گی تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا یہاں میں بنا رہی ہوں جی کیبج رولز اور یہ اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ ڈائٹ فوڈ ہے سب سے پہلے میں نے بنگو بی کے پتوں کو عبالنے کے لئے رکھ دیا ہے یہاں آپ نے لینا ہے چکن منس یا میں نے چکن کے چھٹے چھٹے کیوبز لے لیا ہے اس میں میں نے پہلے ڈالا تھا نمک لال مرچ پورڈر دھنیا پورڈر گرم مسالہ چاٹ مسالہ اور کالی مرچ پورڈر ساتھ ہی میں نے اس میں شملہ مرچ ہری مرچ اور چوپٹ ادرک لسن ڈالا اور ان سب کو میں نے ڈال دیا چوپر میں اور اب میں اسے اچھی طرح پیس لوں گی اور یہ اچھی طرح چوپٹ کر لوں گی میں اس کو یہ بہت ہی زبردست سا بیٹر تیار ہو جائے گا اس کو آپ وانٹونز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے کباب بھی بنا سکتے ہیں اور میں اسے یوز کر رہی ہوں کیابیج رولز میں اچھا بنگو بھی کے پتے یہاں پر اُبل چکے تھے اور یہ جب نرم ہو گئے تھے تو میں نے اسے نکال لیے تھے اس کو ہارڈلی بیٹ سے پچیس منٹ لگتے ہیں یہ نرم ہو جاتے ہیں پانی میں اب میں بناوں گی اس کے رولز یہ قیمہ جو میں نے چکن کا بنا کے رکھا ہے یہ میں بنگو بھی کے پتوں کے اندر لگا کے رولز بناوں گی یہاں میں بنگو بھی کے پتوں کو سیٹ کر رہی ہوں بنگو بھی کے پتوں کے سینٹر میں ایک ہارڈ سا پارٹ ہوتا ہے نیچے کی طرف اسے آپ نے تھوڑا سا کٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے رول آسانی سے بن جائے ورنہ یہ رول بننے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ رول بن رہے ہیں نیچے سے آپ نے تھوڑا سا کٹ کرنا ہے بیچ میں آپ نے سینٹر میں قیمہ رکھنا ہے چکن کا اور پھر اسے فولڈ کر دینا ہے تو یہ رول کی طرح بلکل فولڈ کرنا ہے آپ نے آپ بناتے وقت چیک کر لیجے گا کہ کس طرح یہ آسانی سے بلکل فولڈ ہو رہے ہیں بعض بنگو بھی کے بہت بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں جس کے بہت ہی صحیح طریقے سے رول بن جاتے ہیں لیکن بعض جو بنگو بھی کے پتے ہوتے ہیں وہ ذرا چھوٹے ہوتے ہیں تو چھوٹے پتوں میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے رول بنانا تو اگر آپ نے کیبج رول بنانے ہیں تو اس کے لئے آپ نے بڑی بنگو بھی بڑے سائز کی بنگو بھی آپ نے لینی ہوگی تو آپ کے ایزلی یہ رول بن جائیں گے یہ رول میرے بن چکے ہیں اب میں اسے سٹیم دے رہی ہوں اگر آپ کے پاس سٹیمر ہے تو آپ اس میں سٹیم کر لیں میں نے یہاں پر میں نے بردن میں پانی بھر کے اس میں چھلنی فکس کر دی ہے اور اس میں میں سٹیم کر رہی ہوں اور انہیں میں فورٹی ٹو فورٹی فائیو منٹس تک رکھے رہوں گی کیونکہ چکن کا قیمہ میرا کچھا ہے یہاں میں ٹومیٹو ساوس پریپیئر کر رہی ہوں ٹومیٹر کو عبال کے اس کا چھلکہ اتار کے میں نے گول لال مرچوں کے ساتھ اسے بلینڈ کر لیا تھا اب میں نے پین میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اس میں ادرک لسن چوپٹ کیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی یہ ٹومیٹو پیسٹ جو میں نے بنا کے رکھا تھا اس میں میں نے گول لال مرچ آلریڈی ڈالی ہوئی ہے تو یہ تھوڑا سا مجھے سپائسی فلیور چاہیے اس لئے میں نے ڈالی ہے یہاں پر میں نے سرکہ ڈالا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا میں سوئے ساوس ایٹ کروں گی اور اس میں تھوڑا سا نمک شامل کروں گی اور تھوڑی سی بلیک پیپر یہاں میں بلیک پیپر ڈالنا بھول گئی تھی اگر نہیں بھی ڈالیں گے تو ابھی بہت ہی مزے کا سوس بنے گا تو یہاں پر جی یہ دیکھیں ان کو تقریبا 45 منٹس ہو چکے ہیں بہت اچھے سے یہ سٹیم ہو گئے ہیں اور اندر تک قیمہ گل چکا ہے اور اب میں ان رولز کو مزید ٹیسٹی بنانے کے لئے کیا کرنے والی ہوں سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا اسے میں نے ہلکا سا آئل سپریٹ کیا پھر اسے میں نے یہ تمام کیبج رولز رکھوں گی بلکل لائٹ سا میں اسے فرائی کرنے والی ہوں بلکل لائٹ اس کو آپ نے بلکل تیز آنچ پہ نہیں کرنا ہے یہ جل جاتے ہیں فوراں آپ نے بلکل لائٹ سا انہیں گولڈن سا کلر دینا ہے بہت ہی لائٹ بہت لائٹ گولڈن یہ دیکھیں اب بلکل لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں تو میں نے جو سوس پرپیر کیا تھا اب میں وہ سوس ان کے اوپر ڈالوں گی آج آپ نے بلکل سلو رکھنی ہے سوس ڈالنے کے بعد آپ نے انہیں اچھی طرح مکس کرنا ہے سوس کو ان کے اوپر ہلکا سا میں نے اس میں ہرہ دھنیا ڈال دیا اور یہ دیکھیں ان کی فائنل لوگ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور سپائسی بنتے ہیں سپائس ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم پاکستانی لوگ تھوڑا سا چٹ پٹا کھانا پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے تھوڑا سا سپائسی سوس کھا رہی ہوں بہت ہی شوق سے جتنا آپ نے کھانا ہے پیٹ بھر کے کھائیے اس سے آپ کا کوئی وزن نہیں بڑھے گا ہزمن کو بہت ہی پسند آئے کیبیج رولز اور میں نے بھی بہت شوق سے کھائے تو اگر آپ بھی ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میری چینل کو جائن کر لیں رات کو دوستو میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا کباب بنا لیے تھے اسی قیمے کے ایک کباب کا میں نے سینوچ بنا لیا تھا اور بس وہ ہی کھایا تھا ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا دودھ لے لیا تھا تو جی یہ تھا میرا آج کا ڈائٹ پلین تو ملتی ہوں آپ سے کل ایک نئے ڈائٹ فوٹ کے ساتھ اللہ حافظ